سو گائیز آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں افطار سپیشل آلو پیاز کی پکاڑی یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹری لگتی ہے اور بنانے میں بہت ایزی ہے اسلام علیکم گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو یہاں میں نے تین سے چار آلو لیے ہیں اور دو سے تین پیاز لیے ہیں اسے ہم اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب اسے ہم کٹ کر لیں گے تو پیاز اور آلو میرے کٹ ہو چکے ہیں میں نے باریک لمبے سلائسز کٹ کی ہیں آلو کے دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم اسے اچھے سے واش کر لیں گے میں نے اسے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب اسے میں ایک بال میں ٹرانسفر کروں گی اس میں میں ہرہ دھنیا اور ہری میرچ ایٹ کروں گی اگر آپ کے پاس پالک ہو تو آپ پالک بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس میں میں کالا نمک، گرم مسالہ، چاٹ مسالہ، دھنیا پارڈر، حلدی، مرچ، زیرہ، نمک اور تھوڑا سا سابت دھنیا کرشٹ کر کے ایٹ کر دوں گی اور ہاف لیمن اب اس میں بیسن ایٹ کروں گی بس بیسن اس میں اتنا ہی ڈالے کہ مطلب سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے زیادہ بیسن اس میں ایٹ نہ کریں اب تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں سارے پکاڑی ایٹ کر دیں گے یہ پکاڑی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے آپ اسے اگر آپ کے گھر گیسٹ وغیرہ آئے تو آپ اس میں بھی سرکر سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں ایوننگ میں دیکھئے پکاڑے ہمارے ایک بار کے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم دوبارہ فرائی کریں گے سو یہاں روحان ریموٹ کو پٹک رہی تھے اسے لگا یہ فون ہے اور یہ چل کیوں نہیں رہا اور جب میں اس کے سامنے کیمرہ لے کر آئی تو تو تب اسے سمجھایا ہے کہ ممہ کے پاس ہے فون تو اور بس اسے تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب میں فون لے کر کھڑی ہوتی ہوں تو بس اس کا ڈانس چرو ہو جاتا ہے یہ دیکھئے تو پکاڑی ہماری تیار ہے بن کر اور میں نے اس کے کچھ آلو مطلب بیسن صاف کر کر مرچ ہٹا کر تھوڑے سے الگ سے فرائی کر لیے تھے روحان کے لیے آپ اس طریقے سے بچے کو دے سکتے ہیں فرینچ فرائیس کی طرح اور بچے یہ شوک سے کھاتے بھی ہیں اور آلو بچوں کے لیے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اپنے بچے کو دے سکتے ہیں دیکھئے روحان شوک سے کھا لیتے ہیں یہ سو یہاں ہماری پکاڑی بن کر ریڈی ہے آپ اسے املی کی چٹنی کے ساتھ یا گرین چٹنی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو پلیل لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ٹھیک اللہ حافظ